موسیقی اسلام علیکم پروگرام میری آواز کے ساتھ اسمت حاشوانی زلہ اٹک سے حاضر ہے اس وقت ہم ہیں زلہ کانسل اٹک میں حکومت پاکستان کی طرف سے بے نظیر انکوم سپورٹس پروگرام کی ایک سہمائی کسٹ جو تقریباً دس ہزار پانچ سو روپے پر مشتمل ہوتی ہے وہ یہاں پہ پہنچ چکی ہے ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ خواتین بھی موجود ہیں جن کے پاس اپنے آئی ڈی کارٹ ہیں جس پہ ان کو یہ پیمٹ ملے گی ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چھانوے لاکھ سے زاہد لوگ جو ہیں وہ اس بے نظیر انکوم سپورٹس پروگرام سے استفادہ کر رہے ہیں وہ غریب لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں یہ غریب ہیں ان کے لئے جن کے لئے یہ سکیم پرووڈ ہوئی ہے ان کو یہ پیسے ملتے ہیں اگر میں یہ دیکھوں کہ یہ تعداد اگر ہم پنچاب میں دیکھیں سو تین سو پچاس سے زاہد مراکز ہیں بلکہ اگر پورے پاکستان میں ہم دیکھیں تو سیکڑوں کی تعداد میں یہ سنٹر موجود ہیں اور کروڑوں افراد اہل خانہ اس سے استفادہ کرتے ہیں اس حوالے سے ہم آج اٹک میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ کس طرح کا انتظام ہے یہاں پہ کتنا شفاف طریقے سے لوگوں کو پیمٹ مل رہی ہے اور جو بینی فشری ہیں وہ کیا کہتے ہیں اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ کیا ہے یہی ناظرین اس حوالے سے ہم پروگرام کریں گے بیسیکل ہمارا مقصد یہ ہے کہ حق دار کو اس کا حق پہنچے آئیے ناظرین لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں جن میں بڑی تعداد خواتین کی ہے آئیے چلتے ہیں پیسے جو ہیں آپ کو ان ٹائم ملتے ہیں کوئی پرابلم تو کوئی بھی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹائم پہ ملنے ٹائم پہ ملتے ہیں تفصیل سے بتائیں نا کتنے پیسے آپ کو ملتے ہیں کتنی مدد تین ماہ بعد کے ساتھ آتی ہے نا تو پہلے ادھر سے ملتی ہے یونیک دکان والے سے نا تو اب ادھر سے ملتی ہے اس دفعہ ادھر پہلے دو دفعہ آ چکی ہونا تو نشان نہیں آرہے میرے انگوٹھے کے پسینے کے وجہ سے کیا پرابلم ہے کوئی پرابلم نہیں ہے یہ نہیں آتے نا فنگر پرنٹ نہیں آتے نا پسینہ آ جاتے نا تو پسینے کو خوش کرنے کے بعد کرتی ہو پھر بھی پتہ نہیں کیوں نہیں لگ رہے نا اور کوئی کٹوٹی پیسے پورے ملتے ہیں پورے ملتے ہیں تین مہینے کے کتنے پیسے ملتے ہیں کبھی ساڑھے آٹھ ہزار کبھی ساڑھے نو کبھی ساڑھے بارہ چودہ ایسے ملتی ہیں جیسی جیسے کس آج ہے اسی طرح ملتے ہیں یہاں پہ عملہ کوئی کٹوٹی تو نہیں نہیں کرتا ادھر جو انتظامات ہیں کسے آپ مطمئن جی مطمئن نہیں سہولتیں بیٹھنے کی تو اس جگہ سے ادھر بہت سہولتیں پانی پانی بیٹھنے کی جگہ اور پنکھے لگے ہوئی ہیں سہولتیں پہلے سا ہاں جی سب کچھ ٹھیک تھا کہ پیسے ملتے ہیں سب ٹھیک تھا کہ جی پیسے ملنے ہیں کیا مسئلہ ہے کوئی کوئی مسئلہ بھی نہیں جی ٹھیک تھا پیسے ملنے ہیں دیر لگ دیئے یا ٹائم نہ لوگ نہیں جی ٹائم نہ لوگ یہ سسٹم سہی ہے یہ طریقے جو اس سے پہلے تھا دکان پہ ملتے تھے یا وہ وہ سہی نہیں ہے یہ سہی ہے یہ سہی ہے کس لحاظ سے صحیح ہے بس عزت ہے ہر چیز کی سہولت ہے یہ صحیح ہے ادھر تو زلیل ہوتے تھے بہت زیادہ خوار ہوتے تھے زلیل ہوتے تھے یہ سسٹم صحیح ہے آپ لوگوں کی نہیں کی ہے مہربان یہ صحیح ہے جس نے کانسل حال میں کیا ہے اور یہاں پہ پانی سب کچھ ہے ہر چیز کی سہولت ہے یہ صحیح ہے آپ کو پیسے ملتے ہیں بر وقت ملتے ہیں کوئی پرابلم تو نہیں نہیں یہی بات ہم نے کر دی ہے کہ والدہ کو تو یہ پیسے ملتے ہیں لیکن یہ بچہ انوسنٹ بچہ سپیشل پرسن ہے اسی طرح اس کی سسٹر ہے سپیسیفک ایسے گھرانے جہاں پہ اس طرح کے بچے ہیں ان کے لیے بھی تو ایک خصوصی پیکج تیار کیا جا سکتا ہے جس میں اس ایک ماں کو وہ اگر بینیفیشری ہے تو اس کے بچوں کو تو نہیں مل رہے یہ کیس کو بھی سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کے سمتے جو گھرانے ہیں ان کے لیے بہتری سے سوچیں پانچ سالوں کے سرو کروا دیتے ہیں پیسے نہیں ملتے ہیں کتنی دفعہ سروائر کروا دیتے ہیں یہاں پر آتے ہیں سروائے ہو چکا ہے وہاں پر کہہ دیتے ہیں سروائے نہیں ہو چکا ہے ہم مجبوری بہت زیادہ ہیں ہم کو پیسے نہیں ملتے ہیں نہیں لیکن آپ کے اس سے کوئی چیز بنے یہ آپ کا نکھا ہوا ہے یہاں پر آئیں یہاں پر آئیں یہاں آنے کے سروائے چکا ہے پہلے آنے جان پرتال میں ہو اب یہ نائل ہے پہلے آنے جان پرتال ہو اب یہ آنے نائل ہو کیا کرے ہیں بھی پیسے نہیں ملے بہت زیادہ سروائے کروایے ہیں کتن دفعہ سروائے کروایے ہیں گول سعیدہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے پیسے نہیں ملتے اور یہ جو کیس ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ زیادہ تار جس پہ پرووڈ کیس نہیں ہے اس کے اوپر یہ نائل لکھ دیتے ہیں اور جس کا جتنا ہوتے ہیں اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے آپ کا کیا مسئلہ ہے اب یہ پانچ چھ سالوں کے پیسے بن دی لوگوں کو آگے ہمارا پیسے نہیں ہے ہم غریب ہیں میرے پیر ٹوٹے خامدنے پیر ٹوٹے کچھ بھی نہیں یہ کون بھی نہیں گھر میں تو پیسے چیزا نمائے آپ کا کاٹ کدھر ہے اس نے لیا ابھی ابھی لیا یہ کاٹ میرے کوٹی نہیں ہے کھوٹی میرے گر گیا تو ابھی سردی میں کوٹا نہیں ہے ہمارا تو یہ پیسے ملتے ہیں پھر ہمارا کام گزارا ہوتا ہے پہلے آپ کو ملتے تھے پہلے ملتا تھا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کاغذات ہیں جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کاغذات ہیں پہلے ہمیں ملتے تھے اب نہیں ملتے تو یہ کیس اس طرح کے کیا نام آپ کا شمیم اختر شمیم اختر تو آپ کے بچے بچے ایک ملتان خان ایک سیفلہ خان تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کا خرچہ پھر کون وہ اپنے زنانوں کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ خرچہ مرچنی دیتے ہیں ناظرین یہ کہتے ہیں کہ بینت مزدوری کر کے ہم اپنا پیٹ پالتے ہیں تو یہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام تو وہ درست کی جائے تاکہ ان کو پیسے ملے آپ کو پیسے ملتے ہیں ان میڈم سے ہماری بات ہوئی ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تین چار مرتبہ آئی اور یہ میرا پرنٹ نہیں لگتا اس لیے واپس کر دیں سر ایسا ہے کہ دیکھیں ان کے ہاتھ پر فوراں پسینہ آ جاتا ہے ہاتھ گیری ہو جاتا ہے ڈوائس بھی گیری ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا فنگر پرنٹس نہیں آ رہا ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ ڈوائس پہ آپ نوٹ کریں گے تو یہ فنگر پرنٹ آپ کے کہہ رہے ہیں فیک فنگر کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ ڈوائس پہ نوٹ کی دیکھیں یہ دیکھیں فیک فنگر ان کے جو پرابلم آ رہا ہے یہ پرابلم جو آتا ہے یہ آپ نے پیچھے ہیڈ آفیس میں بھیجا ہے کہ یہ پرابلم آ رہا ہے کیونکہ اگر ایک خاتون اپنے گھر سے نکلے گی ایک دفعہ دو دفعہ تیسری دفعہ تو اس کا پرابلم ہوگا یہ آپ کی یہ ڈوائس کا قصور ہے ان کو تو چکر لگ رہے ہیں سر ڈوائس کا قصور تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ کہ ایسا ہے کبھی اس میں سو میں سے دو تین چار لیڈیز ایسی ہوتے ہیں جن کے فنگر پرنٹ کا ایشو ہوتا ہے باقی جو لیڈیز کے آج آتے ہیں کبھی ڈوائس کا مسئلہ ہو اگر یہ چوتھی مرتبہ آتی ہیں اور یہ نہیں مسئلہ حال ہوتا تو پھر کیا ہو ہم ان کو پھر آفر ریفر کرتے ہیں آپ نے فون کرنا ہے تو آپ 051-844-5897 0334-650-9005 ان نمبروں کو کٹوٹی کی شکایت ہے کسی قسم کی بھی شکایت ہے تو آپ انہی سے بات کریں گے آپ یہاں پہ کس چیز کے اندراج کرتے ہیں یہ جو یہاں پر میڈم کے انگوٹھے لگتے ہیں ان کی انٹری ہوتی ہے پیمنٹ کی انٹری ہوتی ہے اور نام اور آئی ڈی کارڈ نمبر جو آخری جنب چار سے پانچ نمبر ہوتے ہیں جی ایک ڈوائس میں چلاتا ہوں اور ایک میرے ساتھ امران بھائی ہیں وہ چلاتے ہیں ڈوائس بینظیر کفالت کی سمائی اپریل تا جون جو کسٹ دس ہزار پانچ سو روپے کی ہے اور تعلیمی وسائف کی جو کسٹ ہے اس کا بھی اجرا کر دیا گیا ہے آپ کو ملتے ہیں پیسے جی ترے ہیں سالت آباد ملین پیسے تھے آیا پنچ تالی ہزار چھے ساو دیتا تیرہ ہزار نے روزہ نویچو تو اور کوئی ان دیتن غریب بندیاں بچیاں کتنے پیسے آئے تھے پنچ تالی ہزار چھے سو آیا میسج نویچو ترے ہیں سالت آباد اچھا آپ کیا یہ آپ کا جو ہے بینظیر نچو نوا پروگرام یہ کیا ہے سر یہ سٹنٹنگ پروگرام ہے سٹنٹنگ پریونشن پروگرام میں سے کوئی عورت حاملہ ہے یا جس کا دو سال سے کم عمر کا بچہ ہے تو ان کو ہم اپنے پروگرام میں ریجسٹر کرتے ہیں اور ان کو فوڈ وغیرہ دیتے ہیں اور ساتھ میں پیمنٹ بھی دیتے ہیں سر یہ ڈی ایچ کیو آسپیٹل میں ہمارا پروگرام چال رہا ہے بینظیر نیشن ماہ کے نام سے آپ نے ایچ کی ایڈورٹائز کی ان لوگوں کو پتا ہے جی سر تقریباً موسٹلی یہ جو بیٹھے ہیں اس میں ہماری ایکٹیو بینیفیشریز بھی وہ بیٹھے ہوئی ہیں ٹھیک ہے سر وہ جو چھوٹا بچہ بیٹھ ہے اس کے علاوہ بھی آج صبح سے میں دو تین کو ریفر کر چکا ہوں ادھر ایف سی پہ اپنی چلو ٹھیک ہے یہ آپ کا پہل ناظرین یہ بینظیر نیشن ماہ پروگرام ہے اس میں خوشاندیت کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لئے یہ مستفیض ہونے کے لئے کن باتوں کا خیار رکھنا ہے یہ اشتیار بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ لوگ اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ٹھیک جگہ ہے جہاں پہ پانی بیجلی سب بندوبست ٹھیک ہے جی جی سب کچھ ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ اچھی جگہ ہے یہ پسند ہے ہمیں یہ ہونی چاہیے ہمارے لئے کہ وہاں روڑ پر ہمیں کھڑا ہونا پڑتا تھا وہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی اور نہ کچھ پانی ہوتا تھا اور نہ کچھ اور تو وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ تنگی محسوس ہوتی ہے لیکن یہاں ہمیں بہت سہولت ہے یہاں یہ جگہ بہت پہتر ہے میرے انداز سے تو یہ جو یہاں پہ انتظام ہے چیک کا آپ اسے متوئی ہیں جی بلکل متوئی ہمیں اسے آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے کہ جس طرح چونکہ آپ پڑھے لکھے تو کہ کیا بہتری کریں بزید میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ جن کے انگوٹھا نہیں لگتا ہے ان کے لئے کوئی اور سہولت کی جائے ویسے ایک عورت ہے جو نبینہ ہے وہ ہر وقت آتی رہتی ہے لیکن ان کا انگوٹھا نہیں لگتا ان کی کوئی ایسی سہولت ہونے چاہیے جنہیں کسی اور طریقے سے ان کو پیسے دیے جائیں یہ ٹھیک جگہ ہے صحیح جگہ ہے صحیح جگہ ہے بینے کے لئے بھئی میرے بچوں پہلے پیسے نہیں مل رہے تھے سال بعد منظوری ہوئی ہے ایک دفعہ قصد ملی ہے ایک ابھی آئی ہوئی ہے تو بچوں کی بی فام پر بھی پیسے نہیں مل رہے بی فام بھی بنایا ہوا ہے چھیں بچے ہیں ماشاءاللہ سے میرے تو بچوں کی بی فام پر پیسے نہیں مل رہے سال بعد مجھے پہلے میں پہلے کامرہ جا رہی تھی وہ بولتے ہیں آپ کیسٹ واپس ہوگی سال ہو گیا ہے سال بعد مجھے رمضان سے پہلے قصد ملی ہے ایک ابھی آئی ہوئی ہے آپ ادھر حال میں موجود ہے یہاں پہ پراسس اور محول ٹھیک ہے الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے یہاں پر ابھی بہت زیادہ بہتری ہوگی ہے پانی کا مسئلہ نہیں ہے اوپر سے یہاں پر پنکے ہوا ہر چیزیں پانی کا بندوبہ سے بچوں کیلئے بھی سہولت ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے اوپر سے عمران بھائی اور جو یہاں کے دینے والے ورکس ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بہت تاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ خوش رکھے بینظیر انکم سپورٹس پروگرام اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مزید کیا کریں چھانوے لاکھ لوگ تو اس وقت اس کے بینی فچریں تعداد میں اضافہ کیا چاہے اور لوگوں کو شامل کیا جو مددگار لوگ ہیں ان کی مدد کہنی چاہیے یہ ماشاءاللہ ان کیلئے بہت اچھی بات ہے ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردواز مجھا کر دے ان کو اس کا بہت زیادہ چڑھ دے یہاں کا ماحول کیسا ہے پہلے آپ کو کہاں پیسے ملتے تھے اور یہ انتظام ٹھیک ہے رقم دینے کا جی بالکل انتظام ٹھیک ہے انکل یہاں جو یہ سارے بھائی ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھی ہماری عزت کرتے ہیں اور یہ جو پیسے ملتے ہیں ہمارے ہمیں اس سے بہت اچھی سہولت ہے ہمارے بچوں کے لئے فیدہ ہے ہمارے بچوں کے یہ جو تعلیمی ادارے کا یہ پیسے ملتے ہیں اس سے ہمارے بچوں کو بہت سہولت ملی ہے ان کی یونی فارم اور ان کی چیزیں وغیرہ ہم خرید لیتے ہیں جو ہمارے پاس جو نہیں ہوتی تھی پہلے اتنی سہولت ان پیسوں سے الحمدللہ ہمارا بہت اچھ نظام چال جاتا ہے میرے تین بچے ہیں ماشاءاللہ سے اور تینوں کے پیسے ملتے ہیں اور تینوں کے اچھے انتظام ہو رہے ہیں چاسی سو ہے اٹھ ہزار پانچوں کے ملے ہیں ملے ہیں یہ بھی ملے ہیں یہ سات ہزار ملے ہیں یہ بھی ملے ہیں اب آپ کے کاغذ جم ہے کاغذ جم ہے ابھی جم ہے یہ کر کے انڑی نہیں ہے چار بیٹیاں ماشاءاللہ جوان اور خاند ہے تیس ہزار کسی کیچو کی داری فرمداری کار کے تیس ہزار پیانے گھر کا کچن بھی نہیں چلتا ہے بھائی میں آپ مہت دمینی تقریف ہے کہ آدمی میڈا مار گیا بچے آفرے کارا لین ماں ہم ہلنے بھی نہیں زیرنی پیسے برمایے دوائیں ہی تلاغوینے کچھ تھوڑا بہو کچینی باتی آنا باکی ماں ہی دوائی سیرنی پتن دینے ملنے بھی نہیں زیرنی پیسے آدمی مار گیا ملتے نہیں ملتے نہیں برکی گزرونی نا دمینی تقریف ہے کھر آتی سوٹے میں بھی اٹھا سوڑنا دمان تیاری بھی کھر آتی سوڑا بھی نہیں دوائی نا دوائی نا دنیا کھانے پی نا دنیا کھر آتی کھر آتی ملتے ہیں دوائی چھنی پہنے گئی پہلے دس ہزار ملنے سے دس ہزار آپ نے دیکھ لیا ہے ان کو دیکھ لیا ہے میرے ساس ہمیں آپ کی ساس ہیں تو یہ پیسے پھر اپنے پر خرچ کرتے ہیں اب تو یہ بیمار ہے بس اپنے دو آئیدہ موالجے پہ لاج موالجے پہ لگیں گے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ہیں تو یہ اچھا سا قیم ہے یہ غریبوں کے لیے اب بہت اچھی ہے پانی بلنا ڈھنڈا ایسے سولت بہت ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے ملتے ہیں جی ملتے ہیں دو سال ہوگے وہ تو مل رہے ہیں بس یہ بچے کی وجہ سے پریشان ہوں کہ اس کے نظر کا بہت مس آپ کے بچے کا کیا مسئل ہے نظر کا نظر اس کی بہت زیادہ کام ہے تو آپ نے ادھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کو بتایا نہیں بتایا آپ ان کو بتاتے نہیں کہ آپ ان کا میڈیکل ونگ بھی ہے اچھا مجھے نہیں بتاتا اگر ہم کوشش کریں اور آپ کے بچے کو الشفا کی طرف ریفر کرا دیں اور ادھر وہ اس کا علاج ہو تو ٹھیک ہے جی کیوں نہیں یہ آپ لوگوں کی نہیں کی ہوگی مہربانی ہوگی اگر اس طرح ہو جائے تو ہاں جی آپ کا کیا مسئل پہلے ہم کو پیسے ملتا ہے جامشورو کوڑھے جامشورو ابھی بند ہو گیا ابھی پیسے آ رہتا ہے لیکن یہی پینی ملتا ہے جب آپ جامشورو سے ادھر آئے تو ان کو بتایا تھا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں ناظرین ایک چیز اور ہے کہ بہت سارے لوگ جو دوسرے علاقوں سے شفٹ ہوتے ہیں تو وہ پراپر طریقے سے وہاں پہ ترخواست نہیں دیتے دوسرے زلے میں آ جاتے تو وہ پیسے شفٹ کرانے کا بھی ایک پراسس ہے اگر آپ کسی ایک زلے سے یا سوپی سے دوسری سائٹ پہ جاتے ہیں تو بے نظری انکم سپورٹ آفس کو آپ کو انفارم کرنا ہوگا ہم لوگ پہلے اندر ان کو لے کے آتے ہیں سکرینیں کرتے ہیں اس کے بعد ان کو مطلب چیک کرنے کے بعد پیمٹ کو الک پاس پیج دیتے ہیں وہ جب پیمٹ دے دے تو پھر واپس آ کے ہم سکرینیں کرتے ہیں پھر ان کو مطلب جو ہیں ہمارے بڑے ان کو چیک کروا کے ان کو مطمئن کروا کے واپس پیج دیتے ہیں میں بے نظری انکم سپورٹ کی طرف سے ہوں ہم کے اس کو پہلے سکریننگ کر کے سرچ کر کے اس کے بعد ہم ان چارج کے پاس پیج کے اس کو ریفر کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ کی کیا ڈیوی میں بے نظری انکم سپورٹ کے اس پر سی آر ایم ہوں یہاں پر اور جہاں پر میری ڈیوٹی ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کا کارڈ ان کے نمبر میچ کرنا نام ہم ان کو ویریفائی کرنے کیلئے آگے ریفر کرتے ہیں ڈریکٹر صاحب کے پاس ہم ان کو پیمٹ کیلئے ریفر کرتے ہیں پھر ان کی پیمٹ کے بعد ہم ان کی پیمٹ چیک کرتے ہیں ان کو مطمئن کر کے ہم لوگ ان کو واپس گھر بھیجتے ہیں پہلے اس سے پہلے جو اس کو ہم کیسے کہ یہ شفاف ہے اس میں ٹرانسپیرنٹ ہے کوئی کٹ ہوتی وقت جی نہیں ہم جو یہاں پہ انپڑ خواتین آتی ہیں یا ایسی بزرگ خواتین آتی ہیں جن کو پیسے گننا نہیں آتے ہم خود ان کو پیسے کاؤنٹ کر کے اور ان کی جو سلیپ ہوتی ہے اس پہ ویریفائی کر کے اپنے سگنیچر کر کے ان کو باہر بھیجتے ہیں ڈسٹرک اٹک ایک بڑا ظلہ ہے اس کا ہم اگر تحصیلیں دیکھیں تو پانچ تحصیلیں بن جاتی ہیں تو بینیفیشری کی تعداد بھی جی اس کی بینیفیشری کی تعداد تقریباً ستائیس ہزار کے لگ بگ ہے چھے تحصیلوں کو ملا کے اگر ڈسٹرک کو بھی کاؤنٹ کریں تو چھے ستائیس ہزار کے قریب جو ہے اس کی بینیفیشری ہیں تو یہ تحصیلیں کون سی ہیں جس طرح حضرو دیکھیں اٹک اٹسلف ہے حضرو ہے حسن عبدال ہے جانڈ ہے پنڈی گیپ ہے یہ اس کی تحصیلیں ہیں سر سب سے پہلے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے چیئر پرسن جو ہیں ان کی ہدایات تھی کہ جو ہماری بینیفیشریز ہیں ان کو ڈگنٹی رسپیکٹ فل وے سے پیمٹ کرائی جائے سو ہیڈکوارٹر کی انسٹرکشنز اور ان کی ہدایات کی روشنی میں ہم نے جو ہے یہ مارڈل کیم سائٹس بنائے ان مارڈل کیم سائٹس کے اوپر تمام طرح سہولیات رینج کروائی گئیں جس میں ہم نے پانی کا سیٹنگ ارینجمنٹ بیجلی اور ان کو بیٹھنے کے اچھے موقع ملا اب سنٹرلائز کرنے سے ہمیں دو فائدے جو میجر فائدے ملے ایک تو ہماری بینیفیشری کو سنگل پوائنٹ مل گیا پیمٹ لینے کے لیے سیکنڈلی ہماری جو ویجیلنس ہے اور ہماری منیٹرنگ جو ہے وہ سٹرانگ ہو گئی ہر کیم سائٹس کے اوپر منیموم تھری تین لوگوں کا سٹاف لگایا گیا ہے جن کا کام ہے کہ سکریننگ کرنا جوں ہی بینیفیشری آتی ہے سب سے پہلے وہ اس کو سکرین اوٹ کرتے ہیں ہمارے جو پورے پاکستان میں سنٹرز ہیں وہ ہر صوبے میں ہر تحصیل میں سنٹرز ہیں اور یہ مور دن ون تھاؤزنڈ ہیں اور اس میں سے صرف پنجاب کے جو ہے وہ ساڑھے تین سو کے لگ بگ سنٹرز ہیں جہاں پہ ہر سنٹر کے اوپر منیموم تھری سٹافز ہیں ون تھاؤزنڈ پلس سٹاف جو ہے وہ ڈیپیوٹ کیا گیا ہے فار مانیٹرنگ اینڈ سکریننگ اچھا اس کا مطلب ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ پورے ملک میں ہیں اور پنجاب میں تین سو پچاس یہ جو مشین پڑی ہے ہم نے یہاں پہ اٹک میں نوٹ کی ہے کہ بہت ساری خواتین جب زیادہ تعداد یہاں پہ خواتین کے بلکہ میں نے آلموس خواتین ہی دیکھی ہیں وہ جب یہاں پہ پنچ کرتے ہیں انگوٹھا تو لگتا نہیں ہے بہت سارے کیس ہم نے دیکھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرنٹ نہیں آرہا تو پھر آپ اس کا کیا کرتے ہیں جس کا پرنٹ نہیں آرہا تو پھر اس کا کیا کرتے ہیں اچھا اس کے لیے ان کا متبادل پیمنٹ طریقہ کار موجود ہے سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں اگر یہ فرس ٹائم انہوں نے وزٹ کیا ہے کسی پاس کے ہمارے پاس آئیے تو اس میں ہم ان کو ایک بار نادرا ریفر کرتے ہیں کہ وہ نادرا جائیں اور اپنے بائیو میٹرکس دوبارہ فریش کروائیں بائیو میٹرکس وہ فریش کر کے وہ دوبارہ جب آتی ہیں ہم پھر ان کے فنگرپنٹس لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پیمنٹ ہو جائے اگر ان کی اگین پیمنٹ نہیں ہوتی تو ہم نے ڈیوائیس کے اوپر سکسٹین اٹمپس پرفارم کرنی ہوتی ہیں ان کو سسٹم میں بلوک کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہم ان کا متبادل جو طریقہ کار ہے بینک سے پیمنٹ کرانے کا وہ پرفارم پراسس کرتے ہیں ہم بینیفیشری کو کال کرتے ہیں بقاعدہ پراسس ہو گیا اس کا مطلب ہے متبادل آپ کے پاس وہ ہے اب آ جاتے ہیں اس پہ کہ ایک پروگرام جو اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرصہ دراز سے یہ پروگرام موجود ہے لوگوں کی اور خواتین کی یہ شکایت ہوتی تھی کہ ہمیں پوسٹ مین یا پھر وہ جو دکان والا جہاں سے وہ لیتے تھے پیسے پورے نہیں ملتے اور کئی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بالکل پیسے نہیں ملے اس سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے کہ شفاف طریقے سے ادائیگی ہو اس کے لیے آپ سر یہ جو کیم سائٹس بنائے گئے ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا یہی اس کو اسی وجہ سے ہم نے سینٹرلائز کر لیا پیمنٹ کو کہ وہ جو بھی کوئی فلاز آ رہے تھے کوئی بینیفیشریز کی پیمنٹ کٹتی تھی اگر کوئی تو ہم نے اس کو یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ کر لیا اب الحمدللہ ہمارے سینٹر سے کسی قسم کی کٹوتی کی کوئی شکایت نہیں ملتی ہے بینیفیشری پورے پیسے لے کے جاتی ہے اور جاتے ہوئے بھی اس کو چیک کیا جاتا ہے اور اس رسید کے اوپر ہمارے لوگ سائن کرتے ہیں ٹو کنفرم کہ یہ عورت پورے پیسے لے کے جا رہی ہے نئے بینیفیشری جب آتے ہیں بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے جن کے کارڈ کی اوپر نا اہل لکھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا سروے مکمل ہو گیا اور ہمارے پوائنٹ کم ہیں یا پھر آپ اس کو کیا پراسس کیا ہوتا ہے نئے لوگ کیسے شامل ہو سکتے ہیں اور جو نا اہل ہو جاتے ہیں کیا دوبارہ بھی اپلائی کرتے ہیں اچھا جو بینظیر کفالت پروگرام میں انڈکشن کا پراسس ہے وہ ہمارا ایک ڈیٹا انٹری یا ہم اس کو سروے کہتے ہیں وہ ہمارے پاس اپنے آفزیز کے اندر کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں اس کے اندر بینی فیشریز آتی ہے اور اپنا سروے کرواتی ہے سروے کے لیے جو منڈیٹری چیزیں ہیں اس کا سی این آئی سی ہے اور اس کے بچوں کا بے فارم ہے یہ اس کے لیے منڈیٹری ہے کہ اس کے بچے جو نادرہ کے اندر ریجسٹرڈ ہوں ہم اس کا سروے کرتے ہیں اس سروے میں ملٹیپل قویسٹنز ہیں سکسٹی پلاس قویسٹنز ہیں جو اس کے ہاؤس اوڈ ریلیٹڈ قویسٹنز ہیں جس سے اس کی جو مالی حصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس سارے سروے کنڈک کرنے کے بعد اس کا ایک پی ایم ٹی سکور بنتا ہے اور پی ایم ٹی سکور کی بیس کے اوپر گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے ایک تھریشورڈ لیول ہے تھرٹی ٹو پی ایم ٹی سکور رکھا گیا ہے اس سے نیچے جتنے لوگ ہیں یا تھرٹی ٹو تک ان کو پھر بے نظیر کفالت کا وظیفہ ملتا ہے بہت شکریہ ناظرین بیسیکلی ایک چیز جو بتانی ہے آپ کو بے نظیر کفالت پروگرام بیسیکلی ایک وسیلہ بن گیا اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی مخلوق کو خود اپنی آمان میں رکھتی ہے کہ ان اللہ اللہ کل شہن قدیر ہے لیکن پھر جو حکومتیں ہوتی ہیں ادارے ہوتے ہیں وہ وسیلہ بن جاتے ہیں بے نظیر کفالت پروگرام جو ہے یہ بیسیکلی انسانیت کی فلاہ اور وقع کا پروگرام ہے ادارے افسران ورکر فیلڈ میں جاتے ہیں سروے کرتے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو مستحق ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں یا جو غریب ہیں جن کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے ان کی مدد کی جائے اس میں یہ ادارہ جو ہے جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اٹھانوے لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ بے نظیر کفالت پروگرام کے بینیفیشری ہیں اگر ہم پورے ملک میں دیکھیں تو اس طرح کے ہزار سے زیادہ سنڈر ہیں لیکن سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا وجوہات کیا ہیں وہ ٹیکنیکلی ہے لیکن آپ آکے وضاحت کر سکتے ہیں اس میں جو میں نے اپنی بات کرنی ہے میرے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں غلطی سے یا پھر آپ نے اس وقت ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو افسران کو میک میں کے لوگوں کو ہم نے دیکھا گیا کہ وہ آگے بڑھ کے کچھ لوگوں کے نام شامل کیے پھر وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ نام خارج کر دیئے گئے آپ نے اپنے ضمیر کو جواب دے ہونا ہے کہ کیا آپ واقعے مستحق ہیں یہ جو آپ مدد لے رہے ہیں تو یہ صرف اس کے پاس جانا چاہیے جو مستحق ہے جو مدد کا حق دار ہے یہی وقت کا تقاضہ ہے یہی انسانیت کا تقاضہ ہے اسی کے لئے تمام لوگ کاوش کر رہے ہیں یہ بہت اچھا پروگرام ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان لوگوں تک یہ پیسہ پہنچے جو اس کے واقعی حق دار ہیں پاکستان ٹیلویزن ایک مہت سر آواز میری آواز آپ کی آواز ہے کسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور اس کے لئے اپنی کاوش کو جاری رکھیں کہ مستحق کا ساتھ دینا ہے اور اس کے لئے کاوش کرنی ہے اسی کے ساتھ ہی اسمت ہاشوانی کو اٹک ذلا کونسل سے دیجئے اجازت وہ ہو جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بار موسیقی 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 موسیقی